اسلام علیکم آج میں بناوں گی بہت ہی مزے کے پتوں والے شلجم اگر آپ کو شلجم نہیں پسند تو آپ اس طریقے سے بنائیں آپ کو ضرور پسند آئیں گے اور اپنے بچوں کو بھی بنا کر دیں شلجم لیے میں نے ایک کلو اور انہیں اس طرح کٹ لیے کیوبز کی شکل میں تقریبا اور سات پتے لیے میں نے تھوڑے سے چار ٹماتر لیے میں نے درمیانی سائز کے چوب کیے ہوئے چوب کی ہوئے لسن ادرک اور ہری مرچے لیے میں نے میتھی لیے میں نے ایک ٹیبل سپون ریڈ مرچے لیے میں نے ایک ٹیبل سپون اور نمک لیے ایک ٹیبل سپون آپ چاہیں کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں زیرہ لیے میں نے ون ٹیبل سپون ہلتی لیے میں نے ہاف ٹی سپون اور سوکا دھنیا لیے میں نے ٹو ٹی بل سپون پہلے ہم ایک پین لیں گے اور اس میں آئل ڈال دیں گے تقریبا ہاف کپ ہم آئل ڈالیں گے اور اسے تھوڑی دیر کیلئے گرم کر لیں گے اب اس میں ہم چوب کی ویل ایسے ندرک اور ہری مرچے ڈال دیں گے انہیں ہم ہلکا سا براؤن کر لیں گے زیادہ براؤن نہیں کرنا بس ہلکا سا براؤن کر لیں گے اور یہ ہلکے سا ہلکے براؤن ہو چکے اور اب ہم ان میں ٹی مارٹ کر دیں گے ٹی مارٹ کو ہم دو سے تین منٹ کیلئے پکائیں گے پہلے دو سے تین منٹ ہو چکے اور ہماری ٹی مارٹ تقریبا گل چکے اب ہم ان میں سارے مسالے اٹ کر دیں گے جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھے مسالوں کو بھی اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے اور ساتھ ہمارے ٹی مارٹ بھی گل جائیں گے اب ہم ان میں میتھی اٹ کر کے اسے بھی پکائیں گے میتھی کو ہم نے اینڈ میں اٹ کرنا ہے کیونکہ اس کا ذائقہ الگ سے آتا ہے اگر ہم انہیں پہلے اٹ کر دیں گے تو یہ اس کا ذائقہ اٹ جائے گا اور ہمارا مسالہ ریڈی ہو چکے اب ہم اس میں شلجہ میٹ کر دیں گے انہیں بھی ہم دو سے تین منٹ کیلئے پہلے پکائیں گے تھوڑا سا بس تھوڑا سا ہی ہم فرائی کریں گے اور اسے ڈھک کے رکھ دیں گے تاکہ یہ گل جائے ان کے اندر پانی نہیں ڈالنا بلکل اور ہمارے شلجہ ہلکے ہلکے گل چکے ہیں اب ہم ان میں ساتھ ہی پتے اٹ کر دیں گے زیادہ فرائی نہیں کرنا بس ڈھک کے رکھ دیں گے اور دیکھیں ہم نے تھوڑی دیر کیلئے ڈھک کے رکھا اور یہ پتے بیٹھ گئے ہیں انہوں نے تھوڑا تھوڑا پانی پی اپنا چھوڑ دیا ہے ہم تھوڑی تھوڑی دیر بعد دنے ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے سے جل نہ جائے اور ہمارے پتے والے شلجم بن کر بہت اچھے سے تیار ہو چکے ہیں آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں انہیں بہت زیادہ کک نہیں کرنا اگر بہت زیادہ ہم سبزیوں کو کک کر لیں گے تو ان کی اپنی غزائیت ہتم ہو جائے گی ابھی میں فلیم کو آف کر گی اور انہیں ڈش آؤٹ کر لوں گی اور ہمارے پتوں والے شلجم ریڈی ہیں آپ انہیں ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئیے تو پلیسے لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ